اسٹریلی کے خلاف پہلے ونڈے بیچ کے لیے پاکستان کی پلائنگ 11 کے اعلان کر دیا گیا ہے پاکستان کی گرپورڈ نے افیشلی طور پر انونسمنٹ کیا ہے پاکستان کی پلائنگ 11 کی لیکن پاکستان کی یہ پلائنگ 11 دیکھ کر میں کف وزدہ شوک ہوں کیونکہ جو میں نے کل آپ کو پلائنگ 11 بتائی تھی میرے مطابق وہ بیسٹ پلائنگ 11 تھی لیکن آج جو پاکستان کی گرپورڈ نے پلائنگ 11 جاری کی ہے اور جو لڑکے گیارہ اور اسٹریلی کے خلاف پہلے ونڈے بیچ کے لیے پاکستان کی گرپورڈ نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے اور یہی پاکستان کی گرپورڈ نے پلائنگ 11 سیلیکٹ کی ہے وہ بلکل ٹھیک ہے آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے میں آپ کو پہلے پلائنگ 11 بتا دیتا ہوں پھر آپ کو پاکستان کی گرپورڈ کی غلطی کا بھی بتاتا ہوں اور یہ غلطی دیکھ کر تو مجھے یہی لگتا ہے کہ پاکستان کی گرپورڈ میں بتا نہیں وہی انہوں ستر والے لوگ بیٹھے ہوئے جن کو کچھ بھی نہیں بتا کہ جہاں پر جو پھر چیز ہیں وہ کس طرح سے پرفارم کرتی ہیں اور کس طرح سے ٹیمز کو آگے لے کر جائے جاتا ہے پلائنگ 11 کی بات کریں تو پاکستان کی گرپورڈ میں اپنا رہا رہے ہیں سائم عیوب اور ان کے ساتھ آئیں گے عبداللہ شفیق سائم عیوب کافی اٹسز سٹرگل کر رہے ہیں اور اسٹیلے جیسے فاسٹ ٹریک کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ سائم عیوب کس طرح کا پرفارم کرتے ہیں اور عبداللہ شفیق کو آپ نے زیادہ مواقع فرہام نہیں کیے کبھی ان کو آپ بروپ کر دیتے ہیں کبھی ٹیم میں لے آتے ہیں کبھی وہ پلائنگ 11 کیسا نہیں ہوتے تو یہ دونوں جو ہیں وہ نئے اپنرز ہوں گے آئی ہوپ کہ یہ پاکستان کی گرپورڈ میں بہترین قسم کے اپننگ کریں اور پاکستان کی جیت میں ہم کردار ادا کریں لیٹسی کے کیا ہوتا ہے وانڈون پوزیشن پر بابر اعظم آ جائیں گے ٹوڈون پوزیشن پر چوتھے نمبر پر آ جائیں گے محمد رزوان بابر اعظم کا نام کفتانی میں آ جاتا ہے تو اس کے بعد پاکستان کی گرپورڈ ٹیم کی اصل جو ہے وہ غلطی سامنے آتی ہے کیونکہ پانچویں نمبر پر ہم نے کھلا دیا ہے کامران غلام کو چھٹے نمبر پر آ جائیں گے سلمان علیہ کا ساتھ میں نمبر پر آ جائیں گے ارفان خان نیازی اور اس کے بعد چار سپیشلسٹ فاسٹ بولرز پاکستان کی پلائنگ الیون کا حصہ ہوں گے جن میں شاہین چافری دی ہیں اس کے علاوہ نسیم شاہ پاکستان ٹیم میں شامل ہیں محمد اسنین کو موقع دیا جا رہا ہے اور اس کے بعد حارس روف کو بھی پاکستان ٹیم کی پلائنگ الیون کا حصہ بنایا جا رہا ہے مجھے نہیں بتا کیونکہ ان کی کیا پرفارمنسز ہیں شاید ان کی جو بال ہے وہ کف ازدہ تھیر ہے پیسر سپیڈ ہے اور اورسٹیلیہ کی وکیٹس بھی کف ازدہ جو ہے وہ پیسرز کو سپورٹ کرتی ہیں تو اس لیے پاکستان کی گربورڈ کو یہ لگتا ہے کہ حارس روف وہاں پر بہتر پرفارمنسز کر سکتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی گربورڈ کی یہ سوچ ہے وہ کامیاب ہو پاتی ہے اب پاکستان ٹیم کی جو غلطی ہے جو مجھے غلطی لگتی ہے آپ نے فی فیصلہ کرنے کی یہ غلطی آجا پر نہیں کہ ہم نے چار سپیشل فاسٹ بولرز تو کھلا دیئے لیکن ہمارے پاس پانچمہ کوئی پرفیکٹ قسم کا بولر موجود ہی نہیں ہے وہ بھی ایسے سٹیڈیم کے اوپر ایسے گراؤنڈ کے اوپر جس کی باؤنڈریز کف ازدہ لمبی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کف ازدہ فاسٹ ٹریک ہے اور ساڑھے تین سو تین سو آرام سے وہاں پر بن جاتا ہے تو ایسے گراؤنڈ کے اوپر ہم نے جو ہے وہ ایک آپ سمجھ لیں کہ دو گلا قسم کا جو ہے وہ آل رونڈر آپ سمجھ لیں گے کلا دیا ہے ہمارے پاس کوئی پرفیکٹ قسم کا سپیشل قسم کا نہ تو سپن بولر موجود ہے اور نہ ہی فاسٹ بولر موجود ہے اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیشک ایرپان خان نیازی بولنگ کرا لیں گے پاکستان ٹیم کی طرف سے آپ اس کے علاوہ پاکستان کی تیم میں آپ سب کو بتا ہے کہ سلمان علی اغاہ بھی بولنگ کرا لیں گے کمران غلام بھی کرا سکتے ہیں باب اعظم خود بھی بولنگ کرا سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بیک اپ کے اوپشنز تو موجود ہیں لیکن اگر پاکستان ٹیم کے کسی فاسٹ بولر کو مار پڑنا شروع ہو گئی تو کیا ہم اس سے دس اوورز کریں گے مطلب اگر کسی فاسٹ بولر کو کف ازدہ رنز پڑ رہے ہیں تو ہمارے پاس کوئی بیک اپ کے اوپر ایک بولر لازمی طور پر ہونا چاہیے ہم نے سات مین فاسٹ جو ہے فاسٹ کہہ رہا ہوں ہم نے سات مین بلے باز کھلا دیا اس ٹیم کے اندر اور چار ہمارے پاس مین بولرز ہیں ہم چھے بلے باز اور پانچ بولرز کے ساتھ بھی جو ہے وہ جا سکتے تھے آپ سلمان علی اغاہ کو چلونے ہی نہیں کال سکتے تو یہ الفان خان نیازی یا پھر کمران غلام کی جگہ پر عامر جبال کو ٹیم میں شامل کر لیتے تو وہ بھی اچھی بولنگ کرا لیتے ہیں تو ایسی بڑی باؤنڈری کے اوپر سپن بولرز اگر چل جائیں تو وہ کافی بہتر پرفارم کر سکتے ہیں لیکن سلمان علی اغاہ اور بھاپر عظم یا کمران غلام جیسے سپنرز وہاں پر مجھے نہیں لگتا کہ اچھا پرفارم کر پائیں گے یہاں پر ہمیں ضرورت تھی ایک سپیشلسٹ سپنر کی جو ہماری پلائنگ الیون کا جیسا نہیں ہے اب آپ کو کیا لگتا ہے کیا پاکستان تیم کی یہ پلائنگ الیون بلکل ٹھیک ہے یا جو میں نے بات کی ہے کہ ہمارے پاس ایک فاسٹ بولر سپیشل فاسٹ بولر لازمی طور پر ہونا چاہیے تھا ہمارے پچاس کے پچاس اوورز وہ لازمی طور پر ایسے بولرز کراتے جو بلکل پرفیکٹ بولرز ہوتے آپ اپنی رائے کمنٹ میں لازمی طور پر جیجے گا اور اگر آپ کو کوئی اور غلطی لگتی ہے اور آپ کے مطابق کسی اور کھلاری کو پاکستان تیم میں شامل کیا جانا چاہیے تھا تو وہ بھی اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دے سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ